بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ترجمہ ایمان کے اے ایمان والوں تم پر روزیں فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پریزگاری ملے سبحان اللہ اس کی تفسیر میں یہاں صلاة الجنان میں مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ طبی لحاظ سے روزے کے چھے فواہیت تکالیف اور اس کی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں نظام میں حضم درست ہو جاتا ہے دوسرا کہ روزہ شگر لیول کولیسٹرول بلڈ پریشر اس کو اعتدال میں کر دیتا ہے اور دل کا دورہ ہارٹ اٹیک اس سے انشاءاللہ تعالی اس سے بچت ہوگی روزے کے دورہ خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ مند آرام پہنچتا ہے روزے سے جسمانی کھچاؤ ذہنی طرح ڈپریشن نفسیاتی امراض کا خاتم ہوتی ہے مٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے اضافی چربی ختم ہوتی ہے اور روزہ رکھنے سے بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات کئی گناہ بڑھ جاتی ہیں اور علا حضرت کا ایک واقعہ رکھا ہوا ہے کہ علا حضرت فرماتے ہیں کہ میں ماہ رجب میں میرے والد اگرامی خواب میں اور مجھ سے فرمائے کہ اس بار رمضان میں شدید بیمار ہو گئے مگر روزہ نہیں چھوڑنا آپ فرماتے ہیں کہ طبیب نے بہت کا روزہ چھوڑ دو مگر میں نے سرکار علیہ السلام اسی حدیث پر کہ سومو تسیح ہو روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے میں واقعی تندرست ہو گا سبحان اللہ محمد یا رحمان تیری اونجی مولا شاہ تُو نے ہم کو دیا رمضان